بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہمان نہایت پہنے والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی وصلاة و سلام علی اہلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم آج کی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا اوفیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامعین کل محترم جناب آیت اللہ شفاہ شمشیری صاحب مجزول آلیہ کیونکہ ہمارے نزدیک آیت اللہ اس لیے ہیں کہ مطلقاً حکم دیتے ہیں کسی بھی فقی کے بارے میں کسی بھی مجتہد کے بارے میں جیسے آیت اللہ محمد صلی اللہ علی مقامہ ہو ان کے بارے میں انہوں نے حکم دیا کہ وہ اس لیول کے عالم نہیں تھے جی اس لیول کا بنا کر پیش کیا گیا یا وہ خود بنے ہو گئے تھے اور مجتہد بھی نہیں تھے جی انہوں نے تو صرف 6-7 سال پڑا آئی ہے وہ تو اس لیے ہم آیت اللہ ان کو کہتے ہیں کہ جناب شمشیری صاحب تو خود ماشاءاللہ مجتہاد کے درجے پر لگتے ہیں کہ جو مطلقاً حکم دے رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں وہ ایسا نہیں پھلانا ایسا نہیں بارال تو ہمیں امید تھی ایکسیپریڈ تھا کہ ہماری جو پرسو والی ویڈیو ہے اس کے بعد شمشیری صاحب جو ہے وہ ضرور متوجہ ہوں گے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جناب جو ہے اپنے مشن سے اپنے کاؤس سے پیچھے آٹھیں اور جواب نہ دیں جواب آیا جیسے ایکسیپریڈ تھا اور ماشاءاللہ ان کی روٹین کی ویڈیو سے لنثی ویڈیو یعنی 18 منٹ 19 منٹ کی ویڈیو ویسے روٹین میں 8-10-12-13 منٹ کی وہ ویڈیو بناتے ہیں بارال تو ہم بڑے اس میں تھوڑے سے وہ تھے کہ جناب دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے اپنی ویڈیو میں سوالات اٹھائے تھے ان سوالات کے کیا جواب آئے یعنی میں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ 6-7 سال پڑھنے والا مشتہد نہیں بن سکتا یا جو اجازت نامیں دیئے مشتہدین نے اس وقت کے دس بارہ مشتہدین کے میں نے وہ چلائے اجازت نامیں چلائے سکریم پر پھر ان کی اپنے اجتہاد کی کیا ویڈیو رہ جاتی ہے کہ جو ایک ایسے بندے کو اجازت نامہ دے رہے ہیں ڈاکو صاحب کو جو اس کا اہل نہیں ہے بکول شمشیری صاحب اینڈ کمپنی کے تو کمپنی نے بجائے ہمارے سوال کا جواب ایڈریس کرتے انہوں نے پھر اپنی وہی دھورائی بات جناب محترم نے کہ جی وہ یہ تھے غلوب پسند تھے فلانا تھے یہ تھے اچھا سب سے پہلے میں اپنے سننے والے جو گینے چنے ہیں اور ما شاء اللہ اس کمپنی کے یعنی شمشیری اینڈ کمپنی کے جو زیادہ کسیرل تدار ویورز ہیں سبسکرائبرز بھی زیادہ ہیں ویورز ناظر جان کے قرآن و اہل بیعت کو دل میں رکھ کے ضمیر کو تھوڑا سا جگا کے اور انصاف سے کام لیتے ہوئے خود بتائیے خود فیصلہ کیجئے کہ محسوس شمشیری صاحب نے کل والی ویڈیو میں ہماری جو گزشتہ ویڈیو میں اٹھائے گے علمی سوالاتے ہیں ان میں سے کسی ایک سوال کا بھی قرآن آیات قرآن روایات اہل بیعت یا کابرین کے فتاوہ سے کون سی بات کا جواب دیا ہے ایک بات کا بھی جواب جب دیا ہو انہوں نے ہم حاضر ہیں جنہاں ہم مجرم ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ سننے والا اللہ کو حاضر ناظر جان کے چونکہ میں پھر دوراؤں گا اپنی بات تو میرے محترم ناظرینوں سامعین شمشیری اینڈ کمپنی نے جوان نکوی صاحب کو جان نہیں دینی نہ حساب دینا ہے اور میں نے نکوی صاحب کو جان نہیں دینی نہ حساب دینا ہے نہ کسی نے آیت اللہ خامان یا سستانی صاحب کو جان یا حساب دینا ہے ہم نے اللہ کے ذور پیش ہونا ہے اللہ کو ہی جان دینی ہے اللہ کو ہی حساب دینا ہے اس لئے میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ شخصیت پرستی سے نکل کر جہاں عدل و انصاف سے کام لینے کی بات ہو وہاں عدل و انصاف سے کام لیں آپ محصوف کی ویڈیو سنیں بار بار آگے پیچھے کر کے سنیں اور وہ جوابات تلاش کریں جو محصوف نے محترم کا وہ اور چند دیگر جو ان کے چانے والے ہیں وہ ہمیں کس طرح سے دھمکی دے رہے ہیں سر اتار کے فٹبال کھیرنے کی دھمکی کو دے رہا ہے کوئی لٹر مارنے کی دھمکی دے رہا ہے کوئی جناب ہمیں بلیک میل کر رہا ہے کہ ایسی چیز ہے آپ کی کہ ہم اپلوڈ کر دیں گے آپ کا رہنا کچھ نہیں مارا جانا کچھ نہیں یہ ہے وہ ہے تو مجھے امید تھی کہ چلیں نظریاتی اور علمی اختلاف تو شمشیری صاحب سے ہے شمشیری اینڈ کمپنی سے لیکن یہ ہے کہ جناب اس کو یہ علمی اور نظریاتی اختلاف رکھیں گے جہاں فیملی کو تھرٹ کرنے کی بات آئے گی جان سے مار دینے کی دھمکی کی بات آئے گی وہاں پہ یہ اپنی گفتگو کا غاز سب سے پہلے مزمت سے کریں گے اور اس کے بعد ٹھیک ہے یہ ہمارا تمسخر بھی اڑاتے جس طرح انہوں نے کال اڑانے کی بھرپور کوشش کی اور اپنی بہادری کے کچھ کارنامے بتانے کی بھی کوشش کی وہ بھی بتاتے لیکن آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ کار میرا اگر علمی اختلاف ہو تو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ کسی کو جان سے مار دینے کی دھمکی یا اس کے بچیوں کے حوالے سے نہ زیبہ گفتگو جو کرے اس کی ہم مزمت نہ کریں علم اختلاف اپنی جگہ پہ ہے ہم ذاتی دشمنیاں تو نہیں رکھتے ہیں ذاتی دعوتیں تو نہیں رکھتے ہیں علم اختلافات ہیں ہمارے وہ خاندانی دشمنی بھی نہیں ایک وہ ذاتی دعوت بھی نہیں وہ ذاتی ایک دوسرے کا حق بھی نہیں مارا تو یہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ شمشیری اینڈ کمپنی جو ہیں وہ کس قدر انقلابی ہیں جو اصل انقلابی ہیں ان کو مارا سلام انقلاب صرف ایک چیز کا تو نام نہیں اپنی ذات میں انقلاب لانا تو مجھے یہ تھا کہ جناب یہ آخر جانمہ عربت الوسکہ سے وبستہ ہستی ہیں شمشیری صاحب محترم المقام آیت اللہ چھوٹی موٹی شخصیت نہ سمجھے شمشیری کو آپ جی تو یہ حق سے کام لیں گے انصاف سے کام لیں گے انسانیت سے کام لیں گے کہ نہیں یار علی روانی ہمارا نظریاتی مخالف ہے علمی مخالف ہے ذاتی مخالف تو نہیں ہم مضمت کرتے ہیں اس کی فیملی ماری فیملی ہے اس کی بچیاں ہماری بچیاں ہیں اس کے سارے اتارنے کی دھمکی ہمیں دھمکی دی گئی ہے تو سب سے پہلے تو ہم مضمت کرتے ہیں لیکن افسوس کہ محترم شمشیری صاحب نے اس کو کیسے تمسخرانہ طور پر پیش کیا اور سارے اتار کے فوٹبال کھیلنے والی بات اپنی زبان سے کر کے آگے سے مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب ہم بھی جوان نکوی صاحب کی جب وقالت کرتے ہیں جی تو بڑا ہمیں سانہ کو ملتا ہے فلانا ہے تو میں نے تو ڈریس بھی دے دیا تو یہ بھی یعنی آپ نے پھر بادری کے آپ بتائیے انصاف سے کام لیجئے اور بتائیے کہ کیا میں نے سکرین شارٹ لگائے کیوں تھے صرف اسی وجہ سے کہ اگر میں صرف زبانی بتاتا اور سکرین شارٹ پروف نہ دیتا تو شمشیری آنڈ کمپنی اور ان کے چانے والے یہ سمجھتے کہ جناب علی روحانی صاحب جو ہے ہم گردیاں گین کرنے کے لیے جھوٹ موبالگا رئی سے کام لے رہے ہیں جھوٹ سے کام لے رہے ہیں تو شمشیری صاحب اس بات کو کیسے ڈرس کرتے ہیں بسم اللہ ذرا سماتھ فرمائیے دیکھئے ایک وقت لگائی کی وہ میرے جوابات کا جواب دے رہے ہیں تو وہاں پر کچھ افراد نے کومنٹس کیے اور کسی نے کہا کہ ان کے سر کے ساتھ کھیلیں گے کسی نے کیا کہا وہ انہوں نے لگائے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر تو مجھے حیرت ہوئی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ روحانی صاحب میں ان کے خلاف ایف آئی آر کرواؤں گا میری آگے پہنچ ہے ایک شخصیت نے مجھے کہا ہے کہ ان کو قانون کے شکنچے میں لانا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں علامہ شنشاہ حسین نفی صاحب کے حالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی تو ان کے کسی فین نے مجھے جو ہیں پرائیوٹ بکس میں آ کر اس نے کہا کہ آپ کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اور مجھے دنکی تھی میں نے ان کو ایڈریس بھی بتا دیا فلا فلا جگہ ہوتا ہوں اور اگلی ویڈیو بھی شنشاہ حسین نفی صاحب کے اوپر ہی میں بنانے والا ہوں اس سے پہلے آ کر آ مجھے مار دے اور کئی ایسے افراد تھے ایک نے مجھے ان بکس میں آ کر مجھے یہ کہا کہ میں جو ہیں آپ کو بچپن سے جانتا ہوں آپ کے بارے میں سوشیل میڈیا پر ایسی باتیں لاؤں گا کہ آپ جو ہیں باہر نکلے کے قابل نہیں رہو گے تو مجھے ہنسی بھی آئی کہ میں چونکہ جس طرح میں آپ کو میں جانتا ہوں میری ماضی کے بارے میں میرے پاس معلومات ہے شاید کسی کے پاس نہیں ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچپن سے ہم علماء کے ساتھ رہے ہیں ہم طالب علم رہے ہیں اور ہم حق کے راستے پر رہے ہیں تو اس طرح کی باتوں سے ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑھتا نہ ہمارے راستے پر کوئی فرق پڑھے گا ہم سیدھی بات کرتے رہیں گے کوئی جو بھی کہتا رہے وہ کہتا رہے تو یہاں پر آپ کی سوچ کو دیکھ کر مجھے بھی حیرت ہوئی کچھ افراد نے آپ کے ویڈیوز کے نیچے اور آپ جا گئے ہیں ان کو قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے اگلی جو بات ہے بہترم ناظرین سامین آپ نے سمات فرمائی گفتگو میں جناب تمام سننے والوں کو پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ آپ نے خدا کو عزر ناظر جان کے بتائیں کیا یہ کسی اہل علم کا جو اتنا سب ہی وبستہ ہو قرآن و اہل بیعت کے علوم کے ساتھ کیا اس کا یہ ظرف ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے علمی مخالف کے بارے میں یہ گفتگو اس طرح سے کرے بجائے مضمت کرنے کے اس کے بعد قضمینی صاحب نے یہاں پہ دو باتیں جو ہیں سریعن مجھ پہ الزام لگائے پہلا الزام لگائے کہہ لیں یا دروگ گوئی سے کام لیا یہ کہہ لیں آپ پہلا الزام انہوں نے فرمایا کہ میں سجد جوال نکوی صاحب کو خدا نہ خاصتہ دین سکھانے کی کوشش کرتا ہوں اچھا میں ایک بات یہاں پہ واضح کر دوں اپنے سننے والوں کی بھی اور شمشیری اینڈ کمپنی یا انقلابیان کو بھی میں جوال نکوی صاحب کے حوالے سے جو نظریات رکھتا ہوں سب کو پتا ہے میری ویڈیوز میں بھی ہیں الحمدللہ میری فیس بک پہ بھی ہیں لیکن یہ جو اب ویڈیو کا سلسلہ شروع ہوا ہے جوال نکوی صاحب کو میں انوالو نہیں کرتا یا ان کو ٹارگیٹ نہیں کرتا یہ جو پرپوگیٹ کرتے ہیں نا یہ کرتے یہی ہیں اس لئے تو لوگ قتل کرنے کی دھنکیاں دیتے ہیں چونکہ انہوں نے بڑی چلاکی سے شمشیری اینڈ کمپنی نے اور اس طرح کے جتنے بھی جوال نکوی صاحب کے چانے والے ہیں جو دارقیقت چانے والے نہیں ہیں جو دارقیقت وجہ ہیں جوال نکوی صاحب کے آمیان کو ان کے مخالفین کی لسٹ میں لانے کا بہت خوبی کردار سر انجام دے رہے ہیں نا تو وہ دو شخصیات ہیں ایک مولوی سنینڈ ازا جس کے سائن بڑے مشہور ہیں یعنی سنا ہے کہ اس کو اپنا نام بھی صحیح لکھنا نہیں ہی آتا اور ایک یہ شمشیری صاحب کے بلا آیت اللہ کیوں بجا یہ ہے کہ جو جوال نکوی صاحب کو کبھی سنتے نہیں ہے صرف آپ کو گنڈے کا اشکار ہوئے ہوئے ہیں وہ کبھی بچارے سننا بھی چاہے نا یعنی وہ کہنا بھی چاہے کہ یار چلو جوال نکوی صاحب سے علمی اختلاف ہے لیکن سنتے ہیں سننے کے بعد کچھ چیز ان کو سمجھ نہ آئے نا تو اس کو سوال کی گرسے سیکھنے کی گرسے وہ اختلاف کی صورت میں پیش کریں نا تو پھر یہ ہوتا ہم کے ساتھ جو مروم فقیعہ اہلِ بیعت آیت اللہ محمد صاحب نجوی آلہ اللہ مقامہ ہو اور ان کے چانے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ دونوں صاحب صاحب جو ہیں شمشیری اینڈ کمپنی یعنی اسرین نزا شمشیری اور دوسرے تیسرے اور جو فیس بک پہ ہیں ان کے لپاڑے یہ اصل میں جوان نکوی صاحب مخالفین کے پراپو گنڈے کے ویسے اتنی متنازہ شخصیت نہیں ہے اس جیسے شمشیری جیسے حامیان کا جو طرز عمل ہے جو طریقہ ہے یعنی اس کے پہ چینل پہ آپ جائیں جائیں آپ کو دعوت ہے آپ دیکھیں کہیں پہ علماء کی تذہیق جمہوری امامیں تاغوتی غدیر مخالف امامہ فروش اس طرح کے الفاظ آپ کو اس کے تھم نیل پہ ملیں گے تو یہ لوگ میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ جوان نکوی صاحب جو متنازہ شخصیت ہو گئی ہے پاکستان میں اس میں مخالفین سے بڑا ہاتھ ان نادان اور ان جہلاک آیا جو اپنی طرح سے بقالت کرنے آتے ہیں ان کی مجبوری ہے انہوں نے کرنی کرنی مجبوری میں کیوں کہتا ہوں مجبوری اس لیے میں کہتا ہوں جوان نکوی صاحب کے ماشاءاللہ چانے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوں اب جیسے ان کی ویڈیو چڑتی ہے اور تھامنے علی بڑا مسالے دار ہوتا ہے یعنی تھامنے علم میں ہی بتایا جاتا ہے کہ جناب جوان نکوی سے علمی خلاف کرنے والا جوان نکوی صاحب سے وہ جناب تہہوت ہو گیا وہ فلانہ ہو گیا وہ شیعت سے نکل گیا یعنی مفہوم جو اور جوان نکوی صاحب تو وہ پھر ہر بندہ جو ہے ان کو شاباشیں دیتا ہے کہ کیا بات ہے کیا بات ہے شمشیری صاحب کمال کر دیا فلانہ کر دیا تو پھر وہ پوری دنیا سے سمیٹھتے ہیں داد سمیٹھتے ہیں کچھ اور نہ سمجھئے گا ہمارے پاس اس کا ثبوت کوئی نہیں لیکن الحمدللہ ان کے کومنٹس میں بڑے ثبوت ہیں ان کے کومنٹس میں لوگ کھہ رہے ہیں جناب وہ ڈالر کا option on کریں شمشیری صاحب کی مجبوری ہے ان کو کچھ چیز سمجھ میں آئے نہ آئے ان کے پاس اس بابت کوئی علم ہو نہ ہو انہوں نے وقالت کرنی کرنی ہے جناب پلیز اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ کریں اور ہم کہتے ہیں شمشیری صاحب ایک دفعہ نہیں آپ دس دفعہ کیا کریں دن میں دس ویڈیوز ڈالا کریں لیکن علم کے ساتھ علمی دلائل کے ساتھ گفتگو کے شخصیت پرستی کو سائٹ پر رکھیں دیکھیں جب آیت اللہ محمد صاحب نشوی صاحب سے وہ ہم پڑھتے تھے تو ان کی شخصیت سے جو محبت ہے وہ میں سائٹ پر کر دیتا تھا چونکہ اگر اس کو میں اپنے اوپر سوار کر کے نشوی صاحب کو پڑھتا ڈکو صاحب کو تو جو میں تین سے چار یا بلکہ چار سے پانچ کچھ علم خلافات ان سے رکھتا ہوں وہ میں نہ رکھ پاتا میں اسی شخصیت میں گم ہو جاتا میں وہ کہتے جی کہاں سفیاد ہے کبھا سفیاد ہے میں کہتا بلکل آپ الحمدللہ قرآن و اہل بیعت سے وابستہ ہیں تو اب ہمیں اتنا پتا ہے کہ جناب ہمیں کوئی بڑے سے بڑا نام بھی اگر کہتے ہیں کہ جناب کبھا سفیاد ہوتا ہے تو ہم موضبانہ طریقے سے اس کو بتا سکیں کہ جناب آپ غلطی کھا رہے ہیں کبھا سفیاد نہیں ہوتا کالا ہوتا ہے تو بارال گفتگو کہیں سے کہیں چلی گئی اس کے بعد جناب نے جو دوسرا مجھ پہ الزام لگایا پہلا الزام یہ لگایا کہ میں جوار نکوی صاحب کو دین سکھانے کی وہ کوشش کرتا ہوں فلانا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک تو ان کا کلپ سنواتا ہوں کہ آپ سنیں انہوں نے اس پہ کیسے گفتگو کی اس کے بعد میں آپ کو اپنا کلپ پرسو والی ویڈیو کو سنواتا ہوں جس میں میں خود کہہ رہا ہوں کبھی لوگ کہتے ہیں آپ کی اتنی صیحت ہے آپ جوار نکوی صاحب سے اختلاف کریں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہے اس کی ہے شمشیری کی جو دکو صاحب سے کریں اس طرح سے میں نے وہ بات کی تھی پہلے آپ شمشیری صاحب کی گفتگو سماعت فرمائیں اس کے بعد پھر آپ میری گفتگو پرانا کلپ جو میرا ہے پرسو والا وہ سماعت فرمائیں بنے ہوئے تھے یہ ان کو بنا دیا گیا یہ فتوہ نہیں ہے یہ متعلقاً سٹیئنمنٹ نہیں ہے اس کی حصیت ہے یہ سٹیئنمنٹ دینے کی یعنی ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ کی حصیت ہے کہ آپ جوار نکوی صاحب سے کوئی علمی خراب رکھیں بھئی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی ہے کہ دکو صاحب جیسے مرہوم عظیم فقیہ کے بارے میں ایک ان کا لیول نہیں تھا اور مولوی سنین کی ہے جسے شاید اپنا نام بھی ٹھیک سے لکھنا نہیں آتا اس جاہل کی ہے آپ پھر فیصلہ کریں دونوں طرف میار ایک سا رکھیں جو میار سید جوار نکوی صاحب کے لیے رکھیں وہی قبلہ ڈاکو صاحب کے لیے اور دیگر جو علماء حق ہے میں یہ نہیں کہتا کہ علماء سوو کے لیے بھی وہ میار رکھیں جو علماء حق ہے آپ نے سماعت فرمائی گفتگو یعنی میں اس چیز کو خود اکسپٹ کر رہا ہوں کہ بھر چھیک ہے میری تو صحیت نہیں ہے حالانکہ میں جو آخر پر اس کا قلپ لگاؤں گا اس میں یہ خود کہہ رہے ہیں مصوف شمشیری صاحب آیت اللہ شمشیری صاحب فرما رہے ہیں کہ طالب علماء کو بالکل ہاں کے علماء کے نظریات سے خلاف کر سکے تو میں شمشیری صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان علماء میں آپ سید جوار نکوی صاحب کو شامل کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن پھر جب ان سے کوئی علماء خلاف کرتا ہے تو اس پر پھر چڑ کیوں دھوڑتے ہیں پھر آپ کے غصے کیوں نہیں ٹھنڈے ہوتے حتیٰ کہ دنیا سے بھی کچھ چلا جائے ایک بزرگ آلمے دین اس کی بھی آپ جان نہیں چھوڑتے ہیں تو بہرحال یہ آپ نے کلپ سے مات فرمایا دوسرا ایک اور الزام انہوں نے مجھ پہ لگایا الزام کہلیں یا میرے سے غلط بات منصوب کر دیئے کہ کہ میں نے ایران کے مناظر اعظم آیت اللہ قزوینی کو میں نے مناظرے کا چیلنج دیا اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں آیت اللہ قزوینی کی اپنی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ان کو مناظرے کا مبائسے کا بلکہ موبائلے کا چیلنج دیتے ہیں میں نے ایک سیٹ کیا تھا میں نے چیلنج دیا نہیں تھا میں نے ایک سیٹ کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کارے خاص ان کے جناب بڑے محتمیت ساتھی ہمارے بھی وہ دوست ہیں جناب علی علی علیہ السل نکوی صاحب انہوں نے وہاں پہ کال ملائی تھی انہوں نے کہا تھا جی کوئی اپ ڈیٹ نہیں تو آپ یہ کلپ سماتھ فرمائیں پہلے اور اس کے بعد جو ہے پھر باقی گفتگو کرتے ہیں بعد اگر میگے شرط گذاشتے که مناظرے باید بر اساس قرآن مجید و نحج البلاغی و صحیفه سجادیه باشے میگے از جای دیگه نواشے میگے من قبول دارم ولی باید به این روایتهای این دوتا کتابا به قرآن تا آرز نداشته باشے بلی ما باقای این علی حر کمانپوری روحانی اون یکی دیگر اید اون یکی دیگر این یکی دیگر اید ہم کہتے ہیں یہ آئے یہاں پر آئے مناظرہ کریں مباہلہ بھی کریں گے امام سعادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علی علی بن عبدالعب کے مطالعے مباہلہ کرو یہ حضرت یاکوب کے جو بچے تھے جی آپ نے کلپ سمات فرمایا میں نے چیلنج یا دعویٰ یا مناظرہ یا وہ میں نے چیلنج نہیں دیا تھا میرے عزیز انہوں نے دیا تھا میں نے ایکسپٹ کیا تھا اور علمدللہ میں کیوں ایکسپٹ نہ کروں مجھے اپنے رب پہ ایمان ہے رب کی توحید پہ ایمان ہے قرآن پہ ایمان ہے قرآن کے بند کی یہ دروازے علی بیعت نے کبھی نہ کھول لے نہ کھولنے کی جازت دی تو پھر غیر اللہ سے برائے راہ ساجاد مانگنے کی علی بیعت کیسے جازت دے سکتے ہیں اپنے اپنے ایمان کی بات ہے بارال آگے بڑھتے ہیں اب آپ یہ ذرا گفتگو سمات فرمائیں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ جناب میں شہید متحری کا راد کروں گا ان کی سیر و سلوک کا راد کروں گا بات بلکل ہوئی لیکن کیسے ہوئی وہ اس طرح سے ہوئی وہ بھی میں چلے میں خود نہیں بتاتا میرا وہی کلپ ایسیٹیز دیکھ لیں پہلے شمشیری صاحب کا تو پھر میرا موبائلہ کرلو مباسہ یا مناظرہ کرلو تو اب اس کی جان چھوڑ دا ایک بندے کا بھی کومنٹ آپ دیکھ لیں ماں سوائے کہ جو ان کے مخالف نظریات کے بندے ہیں انہوں نے کومنٹ کیوں گے ان میں سے یعنی مزہ تو پھر آئے کہ جوار نکوی صاحب کا چانے والا کو جوار نکوی صاحب کی ڈی پی کے ساتھ اٹھ کے اس کی کہے کہ میں مضمت کرتا ہوں لیکن نہیں کبھی زندگی میں نہیں کریں گے زندگی میں نہیں کریں گے ادھر اسنین رضا ہے اس کا میں نے آج کا آپ کو تھامنیل دکھایا یعنی قبلہ مروم ہوئے چالیس دن ہونے والے ہیں وہ لگا ہو ہے اور جی میں اقامت البران کا رد کروں گا تو پھر آ اسنین رضا میری یہ کل بات کاٹ کرنا اسنین رضا تک پنچا دے شفاہ شمشیری تک پنچا دے اور اسنین رضا تک پنچا دے میں کہتا ہوں اسنین رضا تجھے بڑا شوق ہے اقامت البران کا رد کرنے کا تو آ پھر آمنے سامنے لائیو بیٹھتے ہیں پانچ چھ گھنٹے کا سیشن رکھتے ہیں اقامت البران مولا صدرہ کے تم مکلا ہو آو پھر بتاتے ہیں لوگوں کو عوام کو بتاتے ہیں کہ ابن عربی وہ شخصیت ہیں جن کی نظر میں ابو طالب علیہ السلام مسلمان نہیں تھے بائیمان نہیں تھے لیکن فراون مومن تھا فراون قائب ہو کر مرا تھا ابن عربی وہ شخصیت ہے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں پھر آ نا تم لوگ ان کے وکیل ہو آو لوگوں کو تاویل پیش کرو ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ابن عربی وہ اسٹی ہے جو کہتی ہے کہ مولا علی کی خلافت سے متوقع عباسی خاندان کی خلافت بہتر ہے آ نا پھر کرتے ہیں میرا تجھے چیلنج ہے تو چھوڑ یہ سیریز کسٹیں وار اپلوڈ کرنا دس گھنڈے بڑا گھنڈے گیٹ سیشن لگاتے ہیں تو ہکامت البران کا راڈ کریں میں جناب فسوسو لکم اسفار اربا پرواز در ملکوت سہر و سلوک فلانا میں یہ ساری کتابیں لے کے میں بیار جاؤں گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن والے بیعت کے مطابق نظریات ڈپو صاحب کے تھے یا ان کے تھے جن کے تھے ہم بسم اللہ کر کے accept کر لیں آپ نے سماعت فرمایا کہ وہ بات اس طرح سے ہوئی تھی کہ بھائی آؤ تمہیں بڑا شوق ہے تمہیں ابنی عربی کے وکلا ہو بھائی مولا صدرہ صاحب کے وکلا ہو تو آؤ بسم اللہ کرو یہ کس طبار جو مولوی سرین صاحب لگے ہوں اپلوڈ کرنے کامت البران کا راد پھلانے کا راد تو بھائی لائف سیشن دس بارہ گھنٹے کا بیٹھتے ہیں آپ کامت البران کا راد کرو ہم کہتے ہیں کامت البران ردے عمل تھا ان نظریات کا تصفہ زیادہ نظریات کا جو مقتبہ تشیعہ میں انجٹ کی ہے ہم ان کتابوں کا راد کریں گے جو پھر یعنی میرے الفاظ آپ نے سماعت فرمائے جو پھر قرآن و اہل بیعت کے مطابق ہوگا اس کو اممان لیں گے اس پر متفق ہو جائیں تو یہ انہوں نے تیسرا یا چوتھا غلط بیانی سے کام لیا آپ نے گفتگو سماعت فرمائی جی اب آئیے آگے اب ہمارا سوال تھا کہ جناب قبلہ اپنی کتابوں پر آیت الالعظمہ لکھا دیکھتے تھے صدر المحققین لکھا دیکھتے تھے مفسر قرآن لکھا دیکھتے تھے تو منع نہیں تھے کرتے اس لیے بقول آپ کے بہت ہوگئے اپنے لیے غالی یعنی اپنی ذات کے لیے غلوب کو پسند کرمانے والے تو پھر یہ جو کچھ شخصیات کے ساتھ بڑے بڑے لکھابات لگے ہیں کیا یہ بھی غلوب میں آتے ہیں کہ نہیں یہ میں نے سوال کیا تھا اب اس کا کوئی علمی دلیل کے سوال جواب تو نہ آیا ہاں یہ جواب ضرور آیا مجھے انسی بھی آتی ہے میں کہتا ہوں کہ انسان جتنے دو فٹ کی جم مار سکتا ہے تو پھر وہ ڈیڑھ فٹ کی بتا کہ دو فٹ کی مارے اچھا لگے گا وہ اگر دو فٹ کی جو گا ہے تو وہ کہے جی میں دس فٹ کی جم مار سکتا ہوں اور پھر ڈیڑھ میں گر جے اب شمشیری صاحب آیت اللہ ہیں ان کے دعوے بڑے بڑے ہیں جناب بقالت نامے ان کے پاس بڑے بڑےوں کے ہیں لیکن کچھ نہیں اب جواب کیا دیتے ہیں کہ جناب آیت اللہ لزمہ آیت اللہ لزمہ لکھوانے پر صدرل موقع کین لکھوانے پر ان کو وقت کا مسلم بھی نکیل کہا گیا تو پھر اس بیس پر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کو بندہ کہے دی جواب نکوی صاحب بھی اپنے لئے گلو پسند کرتے ہیں تو اس کا جواب دیں یا جناب آیت اللہ خمینی کوئی مام راہل کہا جاتا ہے رہبر کبیر کہا جاتا ہے تو بتائیے پھر کہ وہ پھر کوئی بندہ موترز اٹھ کے یعنی کچھ جولائیے تو کر دیتے ہیں نا تراز کہ بھئی وہ کیوں اپنے نام کے ساتھ امام امام تو فقہ بھی ہوتا ہے حدیث کا بھی ہوتا ہے تو ایسے یہ بھی کوئی اتراز کر دے گا کہ جناب حسین زمان کے الفاظ سن کے بھی جواب نکوی صاحب منع نہیں فرماتے تو کیا خدا نہ خواستہ اس کا نتیجہ یہ نکال لیں گے کہ وہ اپنے لئے غالی ہیں اپنے لئے گلو پسند کرتے ہیں اس ہمارے علمی اتراز کا علمی سوال کا جو جواب دیا گیا ہے وہ ذرا جواب سمات فرمائے جو تقریب سے لے کر مقدمے سے لے کر اس کے اندر جو کونٹنٹ ہوتا ہے جو صاحب کتاب ہوتا ہے وہیں فائنل کرتا ہے تو ایک علمہ کو اپنے بارے میں اپنی کتاب کے اوپر اس طرح کی چیزیں لکھوانا یہ اس سے یہ لگتا ہے کہ علمہ صاحب کو ان چیزوں سے کوئی اتراز نہیں تھا اور میں نے یہ ایک دلیل کے طور پر پیش کی تھی لیکن ساتھ ساتھ سے جواب نکوی حفظ اللہ کی کتابوں کا بھی حوالہ دیا تھا کہ ان کی کتاب کے ٹائٹلز کے اوپر فقط ساتھ جواب نکوی حفظ اللہ لکھا ہوتا ہے اور جب جو ایڈٹ کرنے والے تھے جو ڈیزائنر تھے انہوں نے جب علمہ لکھا تو ساتھ جواب نکوی حفظ اللہ نے کہا کہ علمہ میری کتابوں کے اوپر نہ لکھیں کہ میں علمہ ہی نہیں ہوں اور پھر انہوں نے اپنی ان کی جو ویڈیوز ایڈٹ ہوتی تھی ان کے نیچے ٹائٹل پر علمہ لکھا گیا وہاں سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ ریموف کر دیں کہ میں علمہ نہیں ہوں میں طالب علمہ ہوں تو یہاں پر استاد محترم نے جو بات کی تھی گلو کے حوالے سے یعنی کسی کو اس کے حد سے برا کر پیش کرنا یہ گلو کہلاتا ہے تو یہاں پر علمہ صاحب نے اس حوالے سے سجواب نکوی حفظ اللہ نے ان کے حوالے سے جو بات کی تھی اس کی ایک چھوٹی سی دلیل یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ ان کی کتاب کے اوپر ہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں تو وہ اس حوالے سے راضی تھے اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی محفل میں ان کو علمہ کہا جاتا ہے آیت اللہ کہا جاتا ہے دوسرے لوگ ان کو کہتے ہیں انہوں نے جواب میں کہا کہ اسے جواب نکوی حفظ اللہ کو بھی آپ واقعہ حسین کہتے ہو اور فلاں کہتے ہو امام خمینی کو امام کیوں کہا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فالورز کی طرف سے کچھ کہا جاتا ہے ان کی شان میں یا ان کی علمی شخصیت کے حوالے سے جیسا کہ مکلف کے اوپر عالم کو پہچاننے کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے تاکہ وہ بھی جو ہیں تھوڑی بہت کوشش کرے تھوڑی بہت محنت کرے تو یہاں پر اگر ایک فالور کسی علمی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کو کوئی لقب دلتا ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں لیکن جو اپنی تعلیفات ہیں جس کو خود فائنل کرنا ہے اس کے اوپر اس طرح کے القبال لکھوانا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے صحیح جواد نقوی حفظ اللہ کی بات میں جی مہترین و ناجین و سامین آپ نے جواب سمارت فرمایا خدا کو حضر ناظر جان کے بتائیں یہ کوئی منطق سمجھ میں آتی ہے آپ کو میں کہتا ہوں صرف ایک منٹ کے لیے نہ آپ ڈاکو صاحب نہ آپ جواد نقوی صاحب نہ آپ کسی کے وہ نہ بنیں ایک منٹ کے لیے کہاں ہم قرآن و حیل بیعت کا ماننے والا پکا سچا مسلمان مومن بن کے سوچیں کہ یہ کوئی منطق کی جواد تھا کہ ایک بندہ اپنی کتابوں پہ آیت اللہ لزمہ صدر المحققین یعنی محققین کا بڑا یا صدر جی بڑا آیت اللہ جی آیت اللہ لزمہ یعنی بڑا آیت اللہ یہ چیزیں دیکھ کے تو وہ خموش رہتا ہے تو اس بیس پہ اس بنیاد پہ وہ تو ہو گیا غالی شمشیری صاحب فرما رہے ہیں کہ لیکن اگر استاد محترم سمیت کسی بھی شخصیت کو ان کے فالوئرز کو نام دے دیں چاہے حسین نے زمان کا نام ہی دے دیں یعنی وقت کا زمانے کا حسین وہ غلوب نہیں اس میں حرج کوئی نہیں یہ الفاظ شمشیری صاحب کے آیت اللہ صاحب کے آپ نے سمات فرمائے اس میں حرج کوئی نہیں ان کے نزدیک اچھا مزے کی بات آپ یہ دیکھیں یعنی ہم قرآن والے بیعت سے استدلال پیش کریں اپنا نام سے نہیں ہم پھر بھی غلط شمشیری صاحب بات بات پہ آیت اللہ شمشیری صاحب فرمائیں کہ میرے نزدیک حرج کوئی نہیں میرے مطابق ان کا لیول یہ کوئی نہیں میرے نزدیک وہ استعاد کے نہیں وہ جائز پھر دوسری طرف آپ آئیں یہ ذرا تھامنیل ملائزہ فرمائے جو ان کی کل کی ویڈیو کا ہے علی روانی آپے سے بار اچھا ایک چیز اور سنتے جائیں ان کے نزدیک محذب وہ ہی ہوگا کہ جو ان کے نزدیک کے مطابق ہوگا جو انقلابی ہوگا انورٹڈ قومہ میں جی اس کے علاوہ جو قبلہ سید جوان نکوی صاحب سے رائی کے دانے کے برابر سیکھنے کی قرصے بھلا اختلاف کیوں نہ کرے وہ جناب ان کے نزدیک تغوتی اور جمہوری امامہ اور جناب قرآن والے بیعت سے واسطہ کوئی نہیں نابلد ہیں نہ سمجھ ہیں جاہل ہیں مقصر میں کہتا ہوں اچھا ان کے چانے والا یا ان کے گروپ کا بندہ مجھ جیسے کو سر کاٹ کے فٹو بال کھیلنے کی دھمکی کیوں نہ دے وہ محضب ہے کیوں کیونکہ جی علی روانی کی جورت کیوں نہیں سید جوان نے کوئی صاحب سے اختلاف کیا اس کو زندہ رہنے کا حقی نہیں ہے دیکھیں شمشیری کا آیت اللہ شمشیری آیت اللہ شمشیری کا اس سکرین شارٹ کی مضمت نہ کرنا اس سے کیا پیغام جاتا آپ بتائیے مجھے آپ مجھے میرے محترم ناظرین آپ بتائیے اچھا پھر مجھے یہ بتائیے کہ شمشیری صاحب کی ویڈیو پہ شمشیری آسوری آیت اللہ شمشیری صاحب کی ویڈیو پہ آیت اللہ شمشیری صاحب کے چینل پہ مولانا حسنین رضا سرکار جی وہ آکے کسی کے کومنٹ کا ریپلائی کر رہی ہے آیت اللہ شمشیری کی جگہ اور کومنٹ کیا تھا کہ کیا اس محترمہ کا یا محترم کا کومنٹ یہ تھا کہ کیا چھ سال سات سال نجف میں پڑا بندہ مجھتید نہیں بن سکتا تو حسنین رضا کتنا توہین بڑا جملہ بول رہا ہے یہ میں دعوت دیتا ہوں ان تمام کو جو آپ کو علی کا شیعہ بھی کہتے ہیں کہ علی کی دالت سے واقف ہو کہ معاملہ اپنے چانے والے کے خلاف بھی جاتا تھا تو علی علیہ السلام خیال نہیں کرتے تھے تم علی کے شیعہ بنے ہو تھوڑا شخصیت پرستی سے باہر آؤ اس مولوی سنین نزا کا کومنٹ پڑو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب بلکل بن سکتا ہے چھ سات سال پڑا بندہ مجھتید بن سکتا ہے لیکن ڈھکو صاحب نہیں بن سکے اس کی اتنی حصیت اور اوقات ہے آپ مجھے بتائیں ہماری حصیت اور اوقات نہیں ہے بقول آپ لوگوں کے کہ حامل جناب اتنی سی بھی بات جو ہے جوار نقوی صاحب کے اختلاف میں کہہ سکیں اس کی کیا حصیت روکات ہے اس مولوی سنین کی بتائیں آپ اور خدا کا خوف کرو مر کے اللہ کے پاس جانا ہے اس پہ تم اضمت کرو کہ ایک مروم فقیہ اہلِ بیعت کے اوپر ایک عالم کے اوپر اور تمہارے نزدیک وہ نہ فقیہ نہ اہلِ بیعت نہ مجھتید جیسے کئیوں کے نزدیک جوار نقوی صاحب نہ استاد ہے نہ اہلِ علم ہے تو تمہارے نزدیک ڈھکو صاحب بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہے تو ہاتھ دونوں طرف برابر ہونا چاہیے کہ نہیں کسی نے اکشن نہیں لیا حتیٰ کہ اس آیت اللہ شمشیری جو بہت بڑا آپ نے آپ کو جناب وہ سمجھ دیا کہ مجھ سے بڑا عادل کوئی نہیں مجھ سے بڑا پڑا لکھا کوئی نہیں میں صافی بھی ہوں میں فلانا بھی ہوں اس بندے کا کام نہیں بانتا تھا محترم ناظرین و سامنی کہ اس کومنٹ کو ڈلیٹ کرتا یہ توہین ہے دیکھیں میرے محترم ناظرین و سامنین جوان نکوی صاحب کے چانے والے سارے شگیردان جو اصلی شگیردان ہے یہ نہیں یہ جو اپنے مفادات کے لیے جوان نکوی صاحب کے دفاع کرتے ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پوری دنیا سے ان کو حصلافظائی ملتی ہے داد ملتی ہے اب وہ حصلافظائی اور داد میں سمجھیں آپ کیا کیا ملتا یا نہیں ملتا برحل جو اصلی چانے والے ہیں میں ان سے ہاتھ دو جوڑ کے دخواست کرتا ہوں میرے عزیزو بزرگ عالم دین شدید بیماری کا اٹھ کے وہ دنیا سے جا چکے ہیں یہ ان کی توہین نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے جی وہ کوئی بھی بندہ چھ سات سال لجب میں پڑھ کے آ مجھتہ دو بن سکتا ہے ڈھکو صاحب نہیں بن سکے آپ بتائیے آپ کو ہماری بات توہین نظر آتی ہے ہم ہاتھ جوڑ کے بار بار کہتے ہیں کہ استاد محترم ایک نظر ہی در استاد محترم اپنے شگردوں کو سمجھائیں استاد محترم آپ سے یہ صوفیزم پر اختلاف ہے تو ہمیں قتل کی دمکیاں اور کسی دوسرے کے عقابر کے لیے بزرگ کے لیے استاد محترم کا شگرد اسنین دزا جیسا دیہاتی بندہ جس کو سائن کرنے تک سہی نہیں آتے وہ جا کے کہتا ہے جی پوری دنیا مجھتہ دے بن سکتی ہے یعنی کوئی بھی بن سکتا ہے ڈکو صاحب نہیں بن سکے میں آپ پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں آپ انصاف کیجئے اگر آپ کے واقعتاً آپ کا یہ ایمان ہے کہ علی علیہ السلام جو ہیں احمد عالی تیلویہ کے قائل ہیں اور ہم نے مرکہ اللہ کو مو دکھانا ہے تو پھر انصاف سے بتائیے اس اسنین دزا کا یہ جواب دینا بنتا تھا ایک مرخوم عالمین دین کے لیے خود بتائیے اس سے آگے چلیے ہم نے جناب سے گزارش کی تھی کہ جناب نظام امامت کا نفاز کیسے ہوگا یہ تو تھوڑا بتائیں ہم بھی چاہتے ہیں واللہ ہم بھی چاہتے ہیں قرآن کے میں یہ بارہ قرآن ہے میرے پاس مختلف ترجمہ والے بارہ سے تیرہ میں ان کے سائے میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں اسلامی نظام نافذ آپ کوئی بہان تو نہیں رہا میں نے قرآن کے زیرے سائے کر لیکن طریقہ سمجھائیں نفاز کا طریقہ سمجھائیں میرا سوال یہ تھا کہ کوئی بھی طالب علم اتھ کے کسی بھی عالم کے نظریات سے خلاف کر سکتا ہے یہ حق ان کے لیے ہے کوئی بندہ جوان نکوی صاحب سے خلاف کرے وہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں اس کے سر سے فٹبال کھیلنا ہے اس کو دھمکیاں دینی ہے لیکن خود کے لیے سہول یہ ہے کہ جناب جس سے مرضی جا کے خلاف کریں یہ ذرا کلپ سمات کرنا انہوں نے کی ہے علی روحانی صاحب نے میں نے جو سعی جواد نکوی حفظ اللہ نے جو بات کی تھی عداللہ محفظ نشفیق کے حوالے سے کہ ان کے نظریات کے اندر جدت نہیں تھی وہ موجودہ زمانے کی نوجوان نسل کے لیے آئیڈیال نہیں تھے تو اس کے لیے میں نے ایک مثال کے طور پر کہا تھا کہ جس طرح کسی نے ان سے یہ کہا کہ ایک شخصیت ہے علمی شخصیت ہے اور وہ پاکستان کے اندر وورٹ دینے کے قائل نہیں ہے جمہوریت میں وورٹ دینے کے قائل نہیں ہے تو انہوں نے سامنے سے بلا تحقیق کے کہ ان کے پاس کیا دلائل ہیں امامت کے حوالے سے کیا نظریہ ہونا چاہیے جمہوریت کے حوالے سے کیا نظریہ ہونا چاہیے یہ بغیر انہوں نے کوئی ثبوت مانگیا بغیر انہوں نے ڈائریکٹ ہی کہا کہ اس طرح کہنے والا جاہلے متعلق ہے تو یہ ایک چھوٹی سی مثال دیتی لیکن قلی طور پر اگر ہم عداللہ محسن نشفیق مرہوم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کے جو علوم ہیں وہ تحقیق کر سکتا ہے اور وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کس شخصیت کے اندر کس طرح کے نظریات ہیں علمی حساب سے اگر دیکھے تو کسی شخصیت کے اندر جو علمی مقام ہیں اس کا کتنا ہے وہ آج کا جو جو جوان ہے علمی تعلیمی جوان ہے آج کی جو طالب علم ہیں بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اگر یہ اندازہ ایک عام فرد نہیں لگا سکتا ایک عام طالب علم نہیں لگا سکتا تو پھر وہ امام مہدی کی پہچان کیسے کرے گا اس مام معصوم کی پہچان کوئی عام فرد کیسے کرے گا اگر اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے اگر اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے اگر اس کے پاس اتنی سوچ نہیں ہے کہ وہ زمانے میں کون سی شخصیت کی علمی حصیت کیا ہے اور کون سی علمی شخصیت کے نظریات کے اندر کہاں کمزوری ہے اگر کوئی طالب علم یہ نہیں پرک سکتا تو پھر وہ پیروی کس کی کرے وہ حق کو تلاش کیسے کریں یقینا یہ حق حاصل ہے ایک طالب علم کو کہ وہ علماء کے نظریات کو فرق ہے اور علماء میں سے جن کے نظریات جو ہیں زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہیں اور قرآنوں اترات کے مطابق ہیں ان نظریات کو قبول کریں ان کی پیروی کریں اور جن نظریات کے اندر اس کی تحقیق کے مطابق کمزوری نظر آئے اس کو رد کریں اور آج ہم یہی کر رہے ہیں کہ اگر ہم آج سید جواد نقویہ کا دفاع کر رہے ہیں کرتے رہیں گے تو کلی طور پر علی روحانی صاحب نے یہاں پر غصے کا اظہار کیا ہے یہاں پر استراب کا اظہار کیا ہے اور ان کے اپنے بیان کے اندر تضادات موجود ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی کیا علمی حصیت ہے کہ آپ آیت اللہ محسن نجفیق کے حوالے سے بات کریں ان کے علم پر بات کریں اور خود جو ہیں آیت اللہ قزوینی محسن قزوینی صاحب کو دعوت دے رہے ہیں کہ آ کر میرے ساتھ مناظرہ کریں وہ جو ہیں خود دعوت دے رہے ہیں خوضویت اللہ کو کہ آ کر میرے ساتھ بارہ بار گھنٹے بیٹھ کر جو ہے بحث کریں میں اسفار آربار کو رت کروں گا میں سر و سلوک کو رت کروں گا میں فلان کو رت کروں گا فلان آیت اللہ کے نظریات کو رت کروں گا جب آپ کے اندر حیثیت نہیں ہے علمی اور آپ بات کر رہے ہیں ان کے نظریات کے اوپر تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ حق ہر کسی کو حاصل ہے اور وہ بات کر سکا ہے اگر آپ نے کسی کا رت پیش کرنا ہے تو جس طرح میں نے دلیل دینے کی کوشش کی اپنی تحقیق کے مطابق آگے سے آپ بھی کوئی دلیل دیں اور دلیل سے آپ کسی کی بات کو رت کریں یہ حق آپ کو بھی حاصل ہے اور مجھے بھی حاصل ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کو پرختے ہوئے حق بات کو پہچاننے اور حق کی پہچان کے ساتھ حق کی پیروی کرنے اور حق کا دفع کرنے کہ ہم سب کو دعفیق عطا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ ہمیں نوکری ہمیں کوئی اس پہ نہیں لیکن سار سار لوگوں کو یہ بھی تو بتاؤ کیونکہ آپ کے نزدیک جو ووٹ ڈالنے کو جائز کہتا ہے وہ جمہوری ماما ہے وہ تاغوت ہے تو پھر جب وہ تاغوت ہے تو ان کو متبادل تو بتاؤ کہ آؤ بھائی یہ ہمارا خاکہ ہے یہ نقشہ ہے ایسے نظام محمد نافذ ہوگا آؤ ملکہ جدوجہد کریں تو اس کا جواب آپ نے جو سنا کہ جناب سوال اپنے موں سے دھرا دیا آیت اللہ شمشیری نے اور اس کے بعد بات کہاں ختم کی جا کے استاد مہترم سے ہوتے 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 دیگر علماء بات ختم کوئی جواب نہیں ایک جواب نہیں اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے بقول ڈاکو صاحب کیونکہ لکھا ہوا دیکھتے تھے اور بولتے نہیں تھے اس لیے اپنے لئے وہ غالی غلوق پسند ادھر ایک غیر مسوم ہو بشک وہ بہت بڑے عالم تھے انقلاب اسلامی ایرانی کے بانی ہیں ہم ان کی عزت و اترام کرتے ہیں ہم انقلاب اسلامی ایران کے لئے دعا گو ہیں کہ یا اللہ رب العزت جب تک جناب امام زمان جلالت اللہ فرج و شریف کا ظہور نہیں ہوتا اس انقلاب کو برقرار رکھ اس کے سمراد سے مصطفید ہونے کی مومنین کو تفیق دے لیکن میں کسی شخصیت تو محصوم نہیں سمجھ سکتا معذرت کے ساتھ میرے محصوم چودہ ہیں قرآن کتابوں میں محصوم ہیں قرآن کے علاوہ کتاب کوئی نہیں جو مکمل محصوم اور محفوظ ہو تو شخصیات میں چودہ کے علاوہ گزشتہ انبیاء کے علاوہ یا فرشتوں کے علاوہ شخصیات میں چودہ محصومین سے بعد میں پندرمہ محصوم کسی کو نہیں مانتا تو جب میں محصوم کسی کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں علمی اختلاف کسی بھی شخصیت سے ان چودہ کے علاوہ کر سکتا ہوں سوال پوچھ سکتا ہوں حالانکہ سوالات پوچھنے والوں محصومین سے بھی پوچھیں لیکن آیت اللہ خمینی جناب ہم ان کی احترام عزت احترام اور اس کا وہ قائل ہیں لیکن کیا یہ جو کلپ میں اب آپ کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگوں یقین ہے آپ نے دیکھا ہوگا مجھے جناب آیت اللہ شمشیری صاحب صرف اس بات کا مختصراً یس اور نو میں جواب دیں کہ اس کلپ میں جناب آیت اللہ اقین الغروی صاحب یہ سرکار جو فرما رہے ہیں یہ غلوب میں آتا ہے کہ نہیں کلپ سمات فرمائے اور آیت اللہ شمشیری حسنین نزا اور دیگر چانے والے اس گروپ کے اس کمپنی کے وہ مجھے جواب دیں دل پہ آت رکھ کے یا جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی جن کا ذکر کچھ انبیاء کے ساتھ کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو عالمین پر فضیلت دی جناب موسیٰ جناب حرون پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سلام بھیجا ہوا ہے ایک آیت میں اور دیگر جگہوں پر سب سے زیادہ جس نبی کا قرآن میں ذکر ہے وہ جناب موسیٰ ہے علیہ السلام یہ بتائیے کہ کسی غیر مصوم کو ایک نبی کی کامیابی سے بڑی کامیابی قرار دینا اس سے بڑا موجزہ قرار دینا کیا یہ غلوب نہیں ہمت کرو ڈرتے کیوں ہوں کھل کے کہو اگر سمجھتے ہو اور اگر سمجھتے ہو غلوب ہے تو پھر اس کا بھی قرار کرو یا ذرا کلپ سماتھ فرمائیں فرعون کے مقابلے میں جناب موسیٰ کی کامیابی تاریخ کا اتنا بڑا موجزہ نہیں ہے جتنا بڑا موجزہ شاہ ایران کے مقابلے میں خمینی صاحب کی کامیابی جی مہترم ناظرین و سامین آپ نے کلپ سماتھ فرمایا آیت اللہ اکیل غروی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آیت اللہ خمینی کی کامیابی اس سے بڑا موجزہ ہے کہ جناب موسیٰ کی فرعون پر کامیابی تھی یہ نظریات کے اوپر کوئی بندہ علمی اختلاف رکھے کیا وہ شیعت سے نکل جاتا ہے کیا وہ واجب القتل ہو جاتا ہے یہ غلوب نہیں کسی بھی شخصیت کا ان کے فالورز وقت کا حسین کہیں وقت کا مسلم بین اکیل کہیں وہ غلوب نہیں کیونکہ وہ ان کی پسندیدہ شخصیات ہیں ساری لیکن آیت اللہ نظمہ لکھوالے صدر المحققین لکھوالے مفسر قرآن لکھوالے قبلہ محمد صاحب صاحب جیسا سفید پوش درویش وہ غلوب ہے وہ اپنی ذات کے لیے غالی تھے اپنی ذات کے لیے غلوب پسند کرتے میں یہ آخری دعوت دے رہا ہوں آخری بار آیت اللہ شمشیری مولوی سنین نزا مولوی سنین نزا کو میں دعوت نہیں دوں گا اس سے میں کچھ اور بات کرتا ہوں لیکن میں سب سے پہلے اوپر سے شروع ہوتا ہوں اگاہ ہیں آپ کی اپروچ جو ہے اور آپ کا مطالعہ اور آپ کی سرچت نہیں ہے ماشاءاللہ لیکن چلے میں مانتا ہوں کہ مولوی سنین نزا یا آیت اللہ شمشیری صاحب جو جو گل خلاتے پھر رہے ہیں ایک مروم فقیہ کے خلاف آپ اسے اگاہ نہیں ہیں میں مان جاتا ہوں قبلہ آپ کے جو نائبین ہیں جو آپ کے متعلقین ہیں مسئولین ہیں ان میں سے کوئی ان سے واقف نہیں تو میں یہ نہیں مان سکتا مذہر کے ساتھ یعنی کہ آپ کا جو مینجمنٹ ہے پورا اس میں سے کوئی بندہ یعنی جامر اروتال اروتال اس سے اگر شفاہ شمشیری کا لینا دینا کوئی نہیں اس کا آنا جانا کوئی نہیں تو پھر ہے کس کا وہ بندہ بتائیں یعنی جوہا نکوی صاحب ٹھیک ہے وہ ایک بڑا نام ہے میں کہتا ہوں وہ ضروری نہیں اس کی ویڈیو دیکھتے ہوں یہ وہ لیکن بتانے والے جو میری ویڈیو ان کو بتاتے تھے کہ علی روانی نام پہ بندہ آپ کے دفاع میں ویڈیو بناتا ہے اور تیرے آپ نے اجازت دی تو ہمارے بھائی نوید عوان صاحب نے ہمیں وزٹ کرایا آپ سے ملوایا اسی طرح کوئی نہ کوئی تو آپ کو بتاتا ہوگا کہ شفاہ شمشیری صاحب کی آج ہی سنوان سے ویڈیو آئی اس رہن رضا نے آج اکامات البران کے رات میں چوتھی کس ڈال دی آٹھ ویں ڈال دی تو قبلہ یہ خود آپ سوچی ہے کیا یہ انصاف ہے کہ آپ سے تو خالص عدب کے ساتھ رہ کر عدب کے دائرے میں رہ کر ہمیں علمی خلاف کریں تو ہمیں سر گردن ستارنے کی دمکیاں اور ادھر ایک مروم فقیہ کے خلاف آپ کے یہ چانے والے نام میں ہاتھ چاہ یہ آپ کے اصل چانے والے نہیں ہیں استاد محترم یہ میری بات آپ لکھ لی جئے گا یہ اگر آپ کے اصل چانے والے ہوں تو ہم جیسے طالب علموں کو آپ کا دفاع کرتے کرتے آپ کے سامنے لاکڑا نہ کرتے زبردستی ہم آنا بھی نہیں چاہتے ہمیں لے آتے ہیں گسیٹ آتے ہیں مخاطب میں شفاہ شمشیری سے ہوتا ہوں فیس بک میں پوشٹ لگاتا ہوں شفاہ شمشیری کے راتے میں اور دمکیاں مجھے آتی ہیں کہ تم نے جوہر نقی صاحب کے خلاف دباندرازی کی یہ ہوتے ہیں وہ نگینے انمول نگینے جو کسی کے حامین میں سے حامیوں کو اٹھاتے ہیں مخالبین کی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں تو ویڈیو کے اختتام پہ ہم اپنے سوالات دوبارہ دوراتے ہیں اور آخری دعوت دیتے ہیں اگر آیت اللہ شفاہ شمشیری اینڈ کمپنی نے ہمارے علمی سوالات کے علمی جوابات دیئے تو فابحہ ہم ان علمی جوابات کو سنیں گے سمجھیں گے اور اس پر اپنا نقطہ نظر اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے اگر موسوف قبلہ آیت اللہ شمشیری صاحب جو اپنی جس ڈیوٹی پہ محمور ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور آنکھوں سے پٹی ان کی نا اتارے جو پٹی ان کو لگ گئی ہے کہ صرف ایک کام کا نام ہی دین ہے اس کے چینل پر آپ چلے جائیں امامت کا نفاز کیسے ایک ویڈیو نہیں آپ کو ملے گی اچھا دین سکھانے کے لیے کچھ صحیفہ کاملہ سیریز کو ناجل بلاغہ کو آیات ہے قرآنی کی روشنی میں ایک ویڈیو آپ کو نہیں ملے گا ملے گا تو فقط کیا ملے گا دفاع اس آدھ محترم کا جو اس کو کرنا چاہیے لیکن اس کے پیچھے ایک اور وجہ ہے صرف یہی مواد آپ کو کیوں ملے گا وہ اس لیے کہ پھر بات دوراتا ہوں کہ بہت پیار کرنے والے ہیں شفاہ شمشیری آیت اللہ شفاہ شمشیری سے پوری دنیا میں پوری دنیا میں اور پوری دنیا سے ان کے لیے پیار آتا ہے اس لیے آتی ہے دار آتی ہے اور ویڈیو سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ معاملہ ہے میرے کچھ سوالات سنتے جاؤ شفاہ شمشیری اور اگر آپ اب بھی آپ نے ہماری علمی سوالات کے علمی جو بات بات نہ دیئے کیاس پر گفتگو کر دی یوں آئی یوں کر کے گفتگو کر دی علی روانی آپ سے باہر کر کے گفتگو کر دی پھلانا یہ تو تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ خالی پانڈا جس طرح ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے آپ بلتستانی ہو پتہ نہیں سمجھتے ہوگی نہیں کوئی آپ کو ٹرانسلیٹ کر دے گا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں خالی پانڈا بہتا کھڑکتا ہے اردو میں اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو برتن خالی ہوتا ہے اندر سے خالی اس کو ایسے ایسے کریں اس میں سے زیادہ واز آتی ہے بنسبت بھرے بٹن تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کے پلے ککھ نہیں باقی ککھ نہیں صرف آپ کیاس کر سکتے ہو صرف کچھ شخصیات کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابیں ملا سکتے ہو جہاں بہت علمی آجیں وہاں آپ کے پلے ککھ نہیں یہ سوالات سنو اس کو شیئر کرو سمال ویس نیان کے ساتھ جو آپ کے چینل پر لوگوں کو کومینٹ کا رپلائی کر کے کہتا ہے کہ سب 6 سال پڑھ کے سوال نمبر ایک اور یہ سوال صرف شمشیری سے نہیں آیت اللہ شمشیری سے نہیں اس کی شان میں کسیدے پڑھنے والے اس کے چانے والوں کے لیے بھی ہیں کہ ہمت کرو میرے ان سوالوں کا جواب دے کے آؤ خود نہیں لے سکتے دے سکتے تو اپنے سے اوپر جاؤ وہ اس سے اوپر جائے وہ اس سے اوپر جائے جوابات لے کے آؤ آپ کے بقول آپ بازید ہیں کہ جنابے آیت اللہ محمد صاحب نچپی نے خمینی صاحب کی تکفیر کی ہی کی ہے اشارہ کنائوں میں کی ہے لیکن کی ہے آپ بازید ہیں بقول آپ کے ہم تو ابھی بھی اس کو تعمت مانتے ہیں لیکن آپ بازید ہیں چلیں آپ کی زید کو ایک سیکنڈ کے لیے علمی مسئلہ کرنے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ جنابے آیت اللہ محمد صاحب نچپی آلالہ مقامہ انہیں نام لیے بغیر نام لکھے بغیر جنابے آیت اللہ خمینی کی تکفیر کی ٹھیک ہو گیا مجھے بتائیں یہ بڑا جرم ہے یا نام لے کر ابن عربی کا جنابے ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر کرنا ان کے ایمان سے ان کے ایمان پہ جو ہے وہ کہنا کہ ایمان ثابت نہیں ہے ان کو مسلمان نہ سمجھنا یہ بڑا جرم ہے یا وہ بڑا جرم ہے کہ نام لیے بغیر اشارہ کنائیوں میں کسی کی تکفیر کرنا غیر مسوم کی جی اور یہاں پہ نام لے کر جنابے علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے والد گرامی کی تکفیر اس طرح سے کی گئی کہ ان کا ایمان ثابت نہیں یہ بڑا جرم ہے یا آیت اللہ خمینی کی تکفیر بڑا جرم ہے اگر تو آپ کے نزدیک جنابے آیت اللہ خمینی صاحب کی تکفیر بڑا جرم ہے جو ڈکو صاحب نے کی وہ گول آپ کے پھر تو ٹھیک ہے وہ بڑا جرم ہے تو ظاہر ہے آپ اس کو اس کو لے کے چلیں گے لیکن اگر آپ میں تھوڑی سی بھی مذہبے تشیعیو والی رمک باقی ہے قرآنگر آپ کی پھڑکتی ہے مومنیت کے نام پہ تو پھر یہ بتائیے گا اس پہ بھی گفتگو فرمائیے گا کہ ابن عربی جنابے ابو طالب کو مسلمان نہیں سمجھتا تکفیر ہی کرتا ہے نا تو پھر آپ یہ بتائیے کہ جنابے ابو طالب علیہ السلام کو مسلمان نہ سمجھنے والا بڑا مجرم یا آیت اللہ خمینی کو خارج اسلام قرار دینے والا بڑا مجرم بکول آپ کے ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہ ہم نہ ڈھکو صاحب نے کبھی الحمدللہ آیت اللہ خمینی کے بارے میں نظریہ سوچا تکنے لیکن آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ وہ بڑا جرم تھا یا ابنے عربی صاحب قبو طالب علیہ السلام کو مسلمان نام ماننا بڑا جرم ہے مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے مجھے یہ نہیں چاہیے وہ انہوں نے یہ سوال کیا محترم نے تو میں ان کی خدمت میں الجی کلوں گا نہیں مجھے جواب چاہیے کیونکہ میں طالب علم ہوں آپ آئیت اللہ بھائی میں نے سیکھنا آپ سے آپ کے جواب کے اوپر میں نے پھر اپنا قیدہ بنانا ہے اس لئے مجھے جواب دیجئے دوسرا سوال آپ کی طرح کبھی استاد محترم سید جوال نقوی افض اللہ تعالیٰ نے ڈکو صاحب کو اشتہاد سنکار کیا ہے کس تحریر میں کیا ہے کس تقریر میں کیا ہے اس کا حوالہ چاہیے اور اگر نہیں کیا تو پھر ایک دفعہ تم قید ہو کہ انہوں نے نہیں کیا اس کے بعد پھر یہ سوال تم پر اپنے آپ آ جائے گا کہ جب تمہارے استاد محترم نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں کرنے کے ایسی چھوٹ کس نے دیا اس بندے کا نام بتاؤ کہ جس کی شئے پہ تم یہ ڈکو صاحب کے خلاف پورا ایک محاذ کھولے بیٹے ان کی وفات کے بعد تیسرا سوال نظام امامت پاکستان میں کیسے نافذ ہوگا اس پر اپنا نظریہ پیش کریں یہ میں آپ کو تیسری دفعہ دورا رہا ہوں کہ جناب ہم نظام امامت کے دائی ہیں اسلامی نظام زندگی گھروں میں ملک میں ہر جگہ چاہتے ہیں لیکن ہمارے ملک پہ یہ الحمدللہ آگئی اسلامی جمہوریہ لیکن بارال نظام امامت کیسے نافذ کرنا ہے اس کی بابت ہمارے ہم طالب علموں کی رانمائی فرمائیں سوال نمبر چار کیا آئیما اتحار علیہ السلام نے جو ردے صوفیت میں روایات بیان کی ہیں جن کو ہر بڑے اکابر نے لکھا ہے ہر بڑے اکابر نے ان کی شرعہ بھی کی ہے عبوال غاسم خوی صاحب سے چلے جائیں آیت اللہ ساکھ ویاز کے پاس چلے جائیں آپ سیستانی صاحب سے پوچھ لیں جا کے آپ کسی بھی اکابر سے پوچھ لیں اکسریت نے ان روایات کو ٹھیک کہا ہے آپ کا آپ کی کمپنی کا ردے صوفیت میں جو روایات بارد ہوئیں آئیما سے ان کے بارے میں نظریہ کیا ہے نظریہ بتانا ہے چونکہ چنانچہ نہیں کرنا پانچوا سوال کسی شخصیت کو حسین زمان کہنا اور محمد بن مسلم وقت کا کہنا یہ بڑا قلوب ہے یا صدر الموقع کین پڑ کر خموش رہنے والا بڑا غالی ہے ان دونوں میں سے بڑا غالی کون ہے یہ آپ نے ہمیں جواب دینا ہے سوال نمبر چھے جو آپ کو آیت اللہ غروی صاحب کا میں نے کلپ دکھایا ہے اس کی بابت اپنا ویسے تو بھی سوال کر چکا ہوں لیکن چلیں تو برکن پھر دورا دیتے ہیں کہ آپ کے نصدیق یہ زیادہ بڑا قلوب تھا یا مفسر قرآن اور صدر الموقع کین لکھوانا بڑا جرم تھا یہ پانچ مال چٹا سمجھیں ایک ہی سوال ہے آپ اس کو ایک ہی سمجھیں چھے سوال نہ سمجھیں پانچ سمجھیں حسین زمان کلوانا یا لکھوانا یا لکھا دیکھے یا کہا سن کے خموش لینا یہ بڑا غلوب ہے یا اپنی کتاب پہ آیت اللہ العظمہ دیکھ کے چپ رہنا یہ بڑا غلوب ہے ادھر جناب موسیٰ کی کامیابی سے بڑی کامیابی جناب آیت اللہ خمینی کو قرار دینا وہ بڑا غلوب ہے یا اپنی کتاب پہ صدر الموقع کین اور مفس قرار پڑھ کے خموش رہنا یہ بڑا زیادہ غلوب ہے یہ میرے مہترم ناظرین و سامین بڑے ہم نے کوشش کی ہے ہم زیادہ اس میں نہ گھسیں کچھ کلیف صاحب کو مجبورن دکھائیں ہیں ورنہ لوگ جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی اپنے پاس سے بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے سوالات ہیں یہ جنابے آیت اللہ شمشیری تک پنچا دیں اور آیت اللہ شمشیری اگر اب بھی آپ سوالوں سے مو مورتے ہو بائی پاس کرتے ہو جواب نہیں دیتے ہو تو میں آپ پر افسوس نہیں کروں گا میں آپ کو سننے والے اور آپ کی کومنٹس میں آپ کی تریفیں کرنے والوں کے اوپر افسوس کروں گا ان کی ذنی حالت پر افسوس کروں گا اور ان کی ذنی حالت پر اور ان کی اس کیا کہنا چاہے علمِ غلامی کے اوپر ماتم کروں گا کہ جناب کیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مومن بنایا ہے کہ ایک بندے پہ سوال پہ سوال ہم کرتے جا رہے ہیں وہ جواب نہیں دے رہا وہ ذات پہ بات کر رہا ہے وہ کسی شخصیت کی تریف میں بات کر رہا ہے جواب نہیں دے رہا اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں جی کیا مدلل جواب دیئے واہ 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 کیا کر دیا فلانہ کر دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت سے متمسک رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والے بیعت کے علاوہ کسی شخصیت کو معصوم کا درجہ دینے سے باز رکھیں اور شخصیت سے علم اختلاف ہو تو ہمیں کھل کے حمد کر کے کہنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعانا الحمدللہ رب العالمين